اے اسوک جی پورا آشیرواد ہے سورگیہ شریچند مان جی بھی جڑے رہے اور آپ تینوں بھائیوں کی ونمرتہ کی یہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے بھگوان آپ کو صدبدی دیے رکھے اور آپ اسی طرح سماج میں بڑھتے رہے کیا تیاریا ہے ہمارے چینل کے مادم سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں میں چینل کے مادم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ جو ساری سرداری تین سو سائٹ کی جتنی محنت کر رہے ہیں جتنی لگن سے یہ کام کر رہے ہیں آج جو کھیچڑی کی بیوستہ یہ دیکھنے آئے ہیں ان کا جنہ جو آشیرواد دیا ہے ان کی جو محنت جو رنگ لائے ہیں جو ہمارے کو کہا ہے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کل سبھی اس درم یگ میں سامل ہوئے ہیں اور جو انہا حکم کریا ہے جو انہا محنت کری ہے یہ ہمارے سماج کے ہیرو یہ ہیرے ہیں یہ ہیرے جو آرات ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسے جو سماج کو جوڑنے کا سماج کو پڑھانے کا ان کی بھی آتما یہ تھی اگ بھی سماج جوڑا رہے سماجک پرتک کے آخرے رہے جو ان کی محنت ہے وہ رنگ لائے ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں آج کھیچڑی کی بیوستہ میں آج جو سمکشہ ہے جو کمی بیسی ہے ہم کل تک پوری کریں گے اور ان سے آج شروعات مانگیں گے اور سب اسے اپیل کرتے ہیں کل اس درم یگ میں سب سامل ہوئے اور تیس تاریخ کو منگلوار کو انمان جینٹی میں بھی سب سامل ہوئے میں دونوں سب سے پراتھنا کرتا ہوں ان سے آج شروعات لینا چاہتا ہوں دونوں دھرم یگ میں بائیس تاریخ اور تیس انمان جینٹی میں بھی سامل ہو اور انگا ہم پورے پریوار کی اوٹھے دنیا بات کرنا چاہیں گے اگ جو اس درم یگ میں انہیں بڑی میند کر کے آج یہ رو جانا اپنے کاریے کر رہے ہیں ہم ان کے بڑے آباری رہیں گے کبھی سارا جیو ان کے آبار سے آباری رہیں گے دوستو نمشکار سواگت آپ کا ساماچیار کیاری ہندی نیو چانل موری سامل میں میں موجود ہوں لوہ سیدھی پور گاؤں میں دیسوری دھرم یگ کا آیوجن کیا جا رہا ہے ایک ایسے سماج سودھارک کی سمرتی میں جنہوں نے اپنا پورا جیون سماج کی ایکتہ کو ایک ستر میں پیروڑنے میں ویتیت کیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سورگیہ چودری سریچند مان کی اور ان کی دھرم پتنی سورگیہ چودری سریچند مان کی دھرم پتنی سریمتی ویدواتی مان کی آج اتر بھارت کی تمام تپے خاپے سرداری اور چھتیس برہدری لوہ گاؤں میں موجود ہے آؤسر ہے کھچڑی کا اور کھچڑی کا یہ مہتو اس لیے ہے کہ اس دیسوری دھرم یگ کو بھارت دیش کے کونے کونے میں اس یوہ پیڈی تک پہنچایا جائے جو اپنی بھارت دیش کی سنسکرتی سببیتہ اور ان تپوں خاپوں کی سرداری سے وہ سیکھ سکے وہ جان سکے بدائی کے پتر سورگیہ چودری سریچند مان کے تینوں پتر ہے لوہ سترہ کے ورطمان میں پردھان ہے اسوک مان دلبیر مان اور سکندر مان ہمارے ساتھ پڑھم 360 خاپ کے پردھان ہے چودری رام کمار سولنکی جی جن کی دیکھستہ میں جن کے مارک درشل میں اس دیشوری دھرم یگ کا آیوجن کل اس پویتر بھومی پر کیا جانا ہے چودری سب بڑے دھرم ہوتے ہیں بڑے یگ ہوتے ہیں اور بڑے دیشوری کارج ہوتے ہیں لیکن اس کارج کا بڑا مہتو ہے ایک ایسے پتی پتنی کی سمرتی میں یہ کارج ہو رہا ہے جنہوں نے اپنا پورا جیون سماتھ سیوہ میں دیا ہے کیا تیاریاں ہیں دیکھیں سبھی تیاریاں پوری ہیں اور جو بھی دیشوری کارج کارج سب اپنی طرف سے بہت بڑیہ کرتے ہیں اور بڑیہ ہوئے ہیں یہ بھی بہت اچھا کر رہے ہیں بہت اچھا ہو رہے ہیں یہ کوئی دورائی نہیں اور سب جس کے پاس گنجائز ہوتی ہے جو بھی جیسا ہے وہ اپنا کرتے ہیں کارج کوئی کور کسر نہیں چھوڑی آپ کے طرف سے کیا تیاریاں پالام 360 پوری تیار ہے پوری تیار ہے پالام 360 گاجے باجے کے ساتھ آئے گی دھوم ڈھڑاکے سے آئیں گی اور سب ہی خاپوں سے ہم نے پورے اتری بھارت میں جتنی بھی خاپے ہیں جتنے بھی تپے ہیں سب کو گھر جا کے انویٹیشن چٹھی دیکھائے ہیں اور سب تقریبن تقریبن سب ہی خاپے اور تپے یہاں اس کارج میں شامل ہوں گی اور وہ سب طرح سے پوری تیاری کے ساتھ ہیں چلیے چودری پرتی سنگھ میرولی چھانوے کے پردان آپ نے کھچڑی کا بڑا ویشیش مہتو بتایا ہے تھوڑا سا سنگسیپ میں جاننے چاہیں گے ہمارے درشک بھی کیونکہ کارج تو سب کو پتا ہے کہ کارج کھچڑی کا مہتو آپ نے بتایا ہے چودری پرتی سنگھ میرولی شہان آب ہمارے پترکار نے ہم سے پوچھا کچھڑی کا مہتو ہے کچھڑی کا ہمارے آدھیاتمی اور سمادھک دو مہتو ہوتے ہیں کچھڑی کا آدھیاتمی مہتو ہے کہ ہمارے ورندہ ون جو مطورہ ورندہ ون کچھڑی ایک دھارمی چیز ہے ہماری سناتن سے جڑی ہوئی چیز ہے ہمارے سماج کو جو صحیح دشا دینے واری ہے اس سے کچھڑی کا بہت کچھ مانے رکھا جاتا ہے اب آئی دھارمی دوسری آئی سماج سماج جو ہے سماج میں یہ ہوتا ہے جس بہت بڑی آتما بہت بڑے مان آتما ان کی اگر ہم کوئے بھی لفظوں سے بڑھائی کریں شاید وہ لفظ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے اور ایسے ہی ان کی جو سنتان ہے اس سنتان کا بھی کوئی جواب نہیں چودری عشوک مان جو آج سترہ کے پردھان ہے جو ان کی جمعیواری انہوں نے لی ہے دوسرے ہمارے دلبیر سنگھ جو بہت بڑے بہت سجند اور بہت ساماج آدمی ہے تیسرے ہمارے سکندر جی وہ بہت ہی اچھے ساماج اور ہم سے بڑے پیار سے اور سماج کی سیوہ کرنے وارے ہیں میں تو ایک میرے پاس دعا یاد آگ جو آپ نے کہ پوٹ سپوٹ تو کیوں دھن سنچے اور بھئی پوٹ کپوٹ تو دھن سنچے تو جس جو سپوٹ ہیں وہ ایسے ہی جیسے اشوک مانر جس طریقے سے نام روشن کر رہے ہیں ایسے ہی نام روشن کر آج کارج کا مہتو ہے آج کا کارج ہمیں ایک تو سمکشہ کرنی تھی انہوں نے کیا انتجام کیا انہوں کا انتجام 101 بہت ہی اچھا ایسا کارج نہ تو ایسا انتجام ہم نے آج تک کئی کاجوں میں گئے آج تک ہم نے نہیں دیکھا جتنا بڑی انتجام اور جتنا بڑی سواگت کا انتجام انہوں نے کیا آج کے دن بھی کل کا تو چلو وہ ہوگا ہی ہوگا پر آج کا بہت اچھا کرنی تمام تیاریوں جی جی تمام تیاریوں کی یہاں پر مکمل ویوستہ کا جائجہ لینے کے لیے تمام جو تپے خاپے سرداری ہے اور اس کے علاوہ چھتر کے موجوج لوگ یہاں پہنچے ہیں اور اس مان پریوار دوارہ جتنے انتجامات کیے گئے ہے اس کی آج سمکشہ کی گئی ہے ہمارے ساتھ ڈہنسہ بارہ کے پردان ہے چودری خجان سنگھ ڈاغر ڈاغر ساب بلکل آپ کا انوبھو ہے کتنی تیاریہ ہے کتنی مکمل ہیں دیکھیں بھائی صاحب اس مہان ویکتے سرچند مان کے آتما کی شانتی کے لیے ان کے تینوں لڑکے آسوک سکندر اور دلویر تینوں نے مل کر اتنے بڑے ایک آئیزن کیا ہے دیکھیں ویداتا کا ویدان ہے جو آیا ہے وہ جائے گا تو یہاں دیکھنے واری بات ہے بھائی شرچند بہت ہی بھاگوان ویکتی تھے جو اپنے پیچھے اتنا بڑیا پریوار چھوڑ کر گئے ہیں پھلتا کھولتا یہ پریوار آرثک درشتی سے سماجک درشتی سے سمپن پریوار ہے اور ایسی مہان آتما کبھی مرتی نہیں جب تک یہ شرچتی رہے گی سورت چاند رہے گا بھائی شرچند مان تیرا نام رہے بلکل بلکل ایسی ویکتی اتحاس میں امر ہو جاتے ہیں جن کو آج یاد کیا جا رہا ہے اور جن کی سمرتی میں پورے اتر بھارت کے پرموکھ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے ایک منچ پر اکھٹے ہوں گے اور دھنیواد کریں گے اس پریوار کا بلکل آپ سبھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سوریڑا 18 کے پردان ہے چودری دیوندر سنگھ یاد ہو جی سوریڑا 18 کی بڑی میتوپن جمعیداری ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس پورے کارج کو لے کر دیکھو سنجے بھائی یہ جو کارج ہو رہا ہے اس پن آتما کے لیے جنہوں نے اپنا پورا جیون ایک ساماج اس میں اپنی سیوہ میں سمرپت کیا ہے اور ان کے جو بچے ہیں بڑے بھائی ہمارے شوک بھائی دلبیر بھائی اور سکندر کل کو جو ان کا کارج کی روپ میں ہو گا اس میں پوری دیسوری کے روپ میں جو ہمارے دیس سے پورے ہندوستان سے جو نمترن دیا گیا ہماری پارلم 360 کی طرف سے اس میں سب اکھٹے ہوں گے سردہ پوری طرح تیار ہے جو ہماری دیوٹی ہے اس کو ہم پوری طرف سے گھنٹے تک ہیلی کوپ گھومے گا اور وہ پھولوں کی پھولوں کی ورشہ ہوگئی پورے ایریا کے اندر پھولوں کی ورشہ ہوگئی دیکھیں چھتر کی سکھ شانتی سمردی منگل کامراؤں کے ساتھ دیسوری دھرم یگ اس پورے میں جب آیا تھا اس پریشر میں تو میں دیکھ رہا تھا جو پوسٹر لگے ہوئے تھے ان پر لکھا ہوا تھا دیسوری دھرم یگ جی ہاں اس پورے آیوجن کو یگ کے روپ میں دھرم کے روپ میں پرچاریت کیا جا رہا ہے اور ایسے دھرم یگ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ بھائیچارہ بنا رہے سماج جڑا رہے سماج میں ایکتہ کا پرس پر پرس آر ہو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں سنگ ہر جگہ سماج میں چاہے اور نرنے میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں جو کئول ہمارے دونوں گاؤں میں ہی نہیں بلکہ ہمارے ستنے میں راست پاس میں کبھی کوٹ کا دسوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے کبھی سکسیت ایسے سکسیت کو نمن کیا جا رہا تب ہی تو آج یہاں پر اتر بھارت میں ہی نہیں پورے دیش میں دسواری دھرم یگ کارج کی چرچہ ہے ماسٹر جی آپ شروع سے اس کارج کو دیکھ رہے ہیں جو پہلی پنچیت تھی وہاں سے لے کر سنگ سیپ میں سوک کو ہم مان شاہ گزر نے کے باد سرگوا سونے کے باد ان کو سترے کے پردان کی پگڑی باننا چاہ رہے تھی لیکن اس لڑکے نے ہمیشہ یہ کارج جب تک میرے پتا جی کا یہ کارج یگ نہیں ہو جائے گا تب تک میں اپنے سر پہ پگڑی ہے کمال سنگ مونڈیڑا سے چو گمہ سے ہے تو پلوان جی کیا آسیرواد ہے آپ اور کیا کہنا چاہیں سنگ شیب میں سنگ شیب میں کیوں بھائی بڑی بڑی بھولو سر بھائی یہ ہمارے بڑے بھائی تھے اور بڑی گرو کی بات ہے جب سترے کا ان کو پردھان بنا گیا جب میں نے پگڑی باندھی تھا اور الگ تھے اوڈے شنگ مان اور شرچن مان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھ کر ان کو سترے کا پردھان چونہ تھا اور ان کی ایک بات میں بتانا چاہ ماجی ماسٹر جی ماسٹر جی ایک چیز یہ بتاؤں رن بھگتی اور دان تین کام جوان یہ تین اب ان کے بچے ہیں یہ تین جوان ہیں اور اور کل میں اس میں بھاشن میں بولوں گا ان کے بھاشن بھاشن